ہرے رام کرشنا کلکتہ سے کشن داگانی آپ سب کے سامنے سمک ہوں آج میں آپ کو گرو چپیٹر کے است ہونے کی خبر دینے آیا ہوں وہ آگے جا کے اتیچاری بھی ہو جائیں گے تو تھوڑا ساودھانی کے سمیہ ہے وہ آپ تھوڑا دھیان سے سنیں پانچ گھر کے مالک ہیں گرو مانا بہت مضبوط استثیتی میں ہوتے ہیں یہ اور ان کا است ہونا کوئی خوش خبری نہیں ہے یہ چھے مئی دوہزار چوویس سے سات جون دوہزار چوویس تک است رہیں گے گیرہ ڈگری پہ تو ان کے است ہونے سے کیا ہے دھرم، گیان اور وردی، سمردی چیزوں کی بڑھوتری وردی اس میں تھوڑی دھیمی چاہلا جاتی ہے اور بھاگیا سلطانوں میں سب میں فرقانا شروع ہو جاتا ہے اور یہ اچھے سمیں میں نہیں مانتا ہوں اور خاص طور سے یہ کچھ چھے راشیوں پر تو بہت ہی سعودانی سے ان کو چلنا ہے چھے راشی والوں کو میں بتاؤں آپ کو یہ کہیے مین، دھنو، تلہ، کمب، ورشب اور متن ان کو تھوڑا سوچ سمجھ کے چلنا چاہیے اس سمیں میں کیونکہ آگے جا کے چھبیس آگست تک آنا بارہ جولائی سے چھبیس آگست تک گروہ اتیچاری بھی ہو جائیں گے اتیچاری مانا ان کی سپیڈ اتنی تیز ہو جائیں گی کہ ہم برمان میں ہم جوششی بھی پریشان ہو جائیں گے اتنی تیزی سے ہو گی چودہ ڈگری سے تیزی سے چلنا شروع کریں گے تو یہ جو سمیں ہے نا اتیچاری سمیں چھبیس آگست تک سب کو سعودان رہنا بارہ جولائی سے چھبیس آگست تک مانا یہ دو چیزیں ایک ساتھ میں بتا رہا ہوں آپ کو ساتھ جون تک پہلے پھر جولائی سے آگست تک تو میں آپ کو سب کا جو پھل ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں اور یہ چھ راشی والے جو ہیں ان کو اپاس تو چاندی کے پائے میں ہیں یہ تو یہ تھوڑے کمفورٹیبل ہو جائیں گے وہ ہیں میش، کرک، سنگ، کنیا، ورشک اور مکر مانا یہ جو چھ راشی ہیں ان کو کچھ آرام رہے گا ان کو بھی پکھراچ بہننے کی مسئلہ دیتا ہوں پیلی وستو میں دان کرنا بند کر دو پیلے کپڑے پہنو پیلی چدرے، پیلے تکیے، پیلے پردے یہ یوز کرنا شروع کر دو بہت آرام ہو جائے گا اور خاص طور سے رشب مدھن تلہ دھنو کم مین ان لوگوں کا تو بھئی تامے کے پائے میں اور سونے کے پائے میں آرہا ہے تو ان کے لیے تھوڑا ادھگ کٹھ دائی ہوگا یہ آپ جان رکھنا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو ایک ایک کر کے بتا رہا ہوں بھئی آپ اپنے راشی وائز سنیں وہ بہتر رہے گا کہ میں آپ کو زیادہ پریشان نہیں کرنا چاہتا ہوں بھئی آرام سے آپ سن لو اپنی اور کیسے چلے گا ٹھیک ہے یہ ماناست جو ہو رہے ہیں یہ ورشب راشی میں ہی ہو رہے ہیں ٹھیک ہے یہ تو آپ کو معلوم ہے اب جیسے میش میں آئیں گے مانا میش میں جب یہ جب آست ہو کے آئیں گے تو ان کا تھوڑی سمسیاں بڑھے گی دن بھونوانوں میں اور کئی طریقے کی تکلیفیں ہوگی بھئی جو آرام سے چل رہے تھے نا ان میں تھوڑی تکلیفیں بھی آنا شروع ہو جائے گی دھن ناش ہوگا اور ایکسپینڈیچر ہوگا شکشہ کا بھی پار ہے تو آپ کو اس میں گھاٹا ہو سکتا ہے آپ کو اپنی سیحت کا بھی دھان کرنا ہے اور دھرم پر خرچہ بڑھا دیں اور کہیں بھی انویسٹ نہ کریں میش راشی والے یہ اس تا سمیہ جو ہے چھ میری سے سات جون تک ٹھیک ہے آپ کو کچھ بھی انویسٹمنٹ کرنا ہے شانتی سے بیٹھ جاؤ جیسے کبوتا رہنا اپنی شیفٹری کے لئے کہیں بھی بیٹھ جاتا ہے کافی گھنٹے آپ یہ پورا ایک مہینہ لگ بگ شانتی سے بیٹھ جاؤ کوئی کریا کلاپ لمرہ نہیں کرو یہ کیا آپ کے دوسرے بھاو میں آیا ہے اور آپ کو دھن ناش کی تھوڑی سمجھ چاہیں دے گا آپ پیلے بستر پہنے اور چدریں تکیے پیلے سب یہ رکھیں تو تھوڑا آپ کو آرام ہو جائے گا اب آتے ہیں ورشب براشی میں یہ تو لگن میں ہے ورشب کے تو لگن میں ہی ہے تو آپ کے بھی آئے میں کمی ہوگی اور آپ کے گھمنڈ سے آپ کو نقصان ہوگا گروہ استہین آپ کیوں بزنس میں کمی ہوگی آپ یو پاریو آپ کو ادھوپتی ہو رہنیتہ ہو آپ کو سمرتھن کم ملے گا تھوڑا یہ دھیان رکھنا ہے اس سمیہ ہے جو اس سمیہ آپ سنبھال کے چلنا ورشب براشی والوں آپ کا نٹ گوڈ ٹائم ہے ٹھیک ہے باقی آپ کا کوئی شکشہ کا بھی پار اس میں بھی آپ کو گھٹا ہوگا سنبھال کے ویدیش سے کام کریں اور آپ کی بزن سکتی ہے اور آپ کا پریم پرسنگ ہے اس میں پریمی روٹ سکتا ہے مہنہ گروہ است ہوتا ہے تو یہ سب چیزیں جو پرکویزٹس آف لائف ہے پانچ گھروں کا مالک ہے تو وہ سب کم ہو جاتی ہے تو یہ آپ کے تو خود کے میں آکے است ہو رہے ہیں آپ کی گھر میں است بیٹھے ہیں تو آپ کو پریشہ نہیں ہے آپ کو میں نے جو پیلے کپڑے پیلی چیز دان کبھی مت کرنا پیلی چیز دان نہیں کرنا اور تکلیفیں بڑھ جائے گی پہنو یوز کرو بھئی حلدی جن میں رکھ لی پیلی شرٹس پیلی پینٹ پیلے پرزے سب وہ کرو ڈونٹ ڈونٹ یہ لو ٹھیک ہے یہ دھیان رکھنا آگے بڑھتے ہیں مِتھن راشی آپ کے ایکسپینڈیچر بھاو میں آیا ہے یہ گروہ آپ کے لئے رشتوں میں سمسے ہوگی اور آپ کو شترو آنکھیں دکھانا شروع کر دیں گے مانا جو اب تک شانت بیٹھے تھے یہ خرچ بھاو میں ہے آپ کو تکلیف دے گا آپ کی عزت آپ کی شہرت آپ کا دب دبہ وہ خرچ ہوگا شترو آنکھیں دکھانا شروع کر دیں گے آپ کی گفت شترو آپ کو اس سے چھڑ کانیا شروع کر دیں گے مانا آپ سمجھ لو کہ it is not a good time you have to battle لیکن انٹیلیجنسی سے کھرنا اور آم سے صحیح سمیں نہیں ہوتا تو آدمی چپو کہ ایسٹین ہو کہ بیٹھ جائے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے اور گروہ مہاراج کی سوا کرو حلدی ڈال کے نہ ہو حلدی جیب میں رکھو اور ایک بات سنو آپ کے پاس مترنا شیوالو ایک غلط خبر بھی مجھے دکھ رہی ہے آپ کے پریوار میں سے کسی کا اپران اگر آپ راج نیتا ہیں تو اپنی سرکشہ کا پورا دیان رکھو اپران تکراؤ وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے تھوڑا آپ دھیان رکھیں اگر آپ بیوپاری ہیں تو بھی کچھ نہ بدلیں ادھیوگ بیوپار ایسے کہ تیسے رہے دھرم پہ چلتے رہے جو جیسے چل رہا ہے ویسے دھیمی گتی سماجہ رکھیں یہ سمیں نکال لو ساتھ جون تک چھے مہی آنے والی ہے ساتھ جون تک بس میں ان ٹائم پہ اسی لئے ویڈیو دیتا ہوں تو آپ کو تھوڑا آرام ہو جائے آپ کو محلوم پڑ جائے ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے اپنی استثیتی صحیح بنا کر رکھیں میتھر ناشی والوں شاستر میں ایک خبر آئیے آپ کے لئے آپ ایک فسلن کی چوٹی پر ہو تھوڑا بھی پیر فسلن سیدھا کھائی میں جاؤ گے اب پرانوں پتہ نہیں کیا کیا چیزیں دکھ رہے ہیں سوڑ بلکل گروہ مہاراج ایست ہے آپ کے بچاؤ آپ خود انتجام کرو اور آپ کے کوئی بھی نیا کام نہ کرو کوئی بھی انڈیکس اپنی نہ بدلو کوئی بیوپار میں کوئی ایسی کوئی چیز آپ کرنا چاہو بھئی میں کر گجل نو سٹاپ کمفورٹیبلی آپ چیزوں کو دیکھتے جاؤ کیسے بدلہ ہوتی ہے ایک مہینہ نکالنا ہے آرام سے اچھا بیوہ کی منع ہے مورتی مت نکالنا پرے میں بھی پرستا مت کرنا چل کے آجائے تو نمستے کر دینا آگے بڑھتے ہیں کرک راشیو آپ کے گیاروے میں آ رہا ہے آپ کے کرماست ہوں گے آپ کی دھن میں تھوڑی رہت آئے گی ایسی بات نہیں ہے لیکن کرماست ہوں گے اور آپ کی وہ شنی کا ڈھیا بھی چل رہا ہے تھوڑا آپ اپنے سنتانوں پہ نظر رکھو ان کے ہاو بھاؤ اور ان کے کرے کلاپوں پہ نظر رکھو اور ان کی پڑھائی اور اس میں مینٹیننس پہ دھیان دو تو رہت آ جائے گی اور آپ کے ساجدار ہیں ان سے بھی آپ کی ٹکرات ہو سکتی ہے بیوہ گھر میں سوچنا بھی مت کوئی غلط کنیکشن مل جائے گا اور کوئی بھی نہیں کوئی بھی سگئی ہو گئی ہے پس آپ ساتھ جیون کے باد کریں گے باد میں کریں گے ٹھیک ہے آپ کو تھوڑی پیسے کی کمی بھی رہے گی جو اب تک بھال تھا نا خود دھیما ہوگا نے نیو جن بلکل نہ کریں دونٹ invest in بگ اینی بھائی پرپورمنس جو دھن ہے آپ کو اس کو سنکشت رکھو اور دھیرے دھیرے کرو آرام سے بھائی 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 سنگھ راشی آپ کے ٹھنٹ میں آست ہو رہی ہے آپ کے کرم آپ کرما آدھی پتی ہو نا راجہ king minister chief minister prime minister بابو جی دیرے چلنا ان دنوں میں ذرا سنبھل نا چھے مہی سے ساتھ جون مزاق نہیں کرنے کا بہت آپ کو اپ کی پرموشن بچانی ہے آپ کی پہچان خطرے میں ہے چنا میں آپ کے کریستل پہ ویرود اور ٹنل خود سکتی ہیں آپ کے زمین خسک جائے گی ایسا ہوگا گھپت شترو آپ کو مند بدھی کر دیں گے بھائی آپ کا دماغ کام کر نہ بند کر دیں گے 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 آپ کو ایک میلہ ایسے نکالنا ہے آگے بڑھتے ہیں کھنیا راشی آپ کے نائن تھ ہوس یہ آپ کا بھاگیا ہے آپ کا بھاگیا اس تھا چھ میل سے سات جون تک آپ کوئی بھی ایسی اتریک والی بات نہ کریں گالب مجھے جنت کا طلب گار نہ کر جو بند بات نہ کر وہ بلکل رس نٹ نو رس گین کی سوچ نہیں رس بات اٹھانا کوئی مکان لینا ہو پوس پون نئی گاڑی لینا ہو پوس پون اپنے فنڈز پہ چیل کی نظر رکھو فینکس جیسے ہوتا اپنے بچوں پہ نظر رکھتا جائیں اوڑتا فینکس ہو جاؤ اپنی سنچے دھن پر بھائی کوئی بھی اچانک کوئی چیل آئے گی آپ کے پیسے چھن جائے گی اور آپ وہ گریب کر جائے گی میں صدی سی بات بولتا ہوں اب آپ چیل پہچانا آپ کے پاس کون سی ہے کس ڈیزائن کی ہے وہ آپ دیکھو آپ جو چیئے ہیں آپ کو تھوڑی انٹویشن دے سکتے ہیں ٹھیک ہے کی ہم نہیں ڈیزائن کون ڈیزائن یہ بات ہے تو آپ کو ساو دھانی سے سمیہ نکال آگے بڑھتے تلہ راشی آپ کو ایک سلا ہے بھول کر بھی کسی سے پنگان لیں ایک ہوئی نہ یہ آپ کے لئے مائنس پلس ہے پلس بھی ہے مائنس بھی ہے زیادہ رسکی آئیٹم نہیں ہے آپ کے لئے آپ اپنے بڑھوں سے سینئر بوسز پارٹی بوسز ان کی نظروں میں گدار مت ہو پکڑے جاؤ گے اور آپ کی نس دب جائے گی پھر ہم آپ کو نہیں بچا سکتے جو چھی یہ آپ کو میں سوا دان کر رہا ہوں چودہ ڈگری کے پاس اتیرک ہو جائے گا بہت اتیچاری ہو جائے گا آگے جا کے سمجھ گے آپ کو بہت سامال نہ ہے کوئی بھی بھول نہ کرے مانا یہ 12 جولی کے بعد تو آپ کو 26 آگست تک بہت ساہدان رہنا ہے کوئی بھی کسی سے پنگانا خاص کر کے اپنے سینئر کو کوئی بیوان پرستہ ہوئے نا منع کر دینا نیا پرہم پرستہ ہوئے اس کو بھی منع کر دینا منع آج شام سے شروع ہو جاؤ آپ تو advance working میں بہت سوچ سمجھ کرے اپنے steps لینا کیسے go ahead ہو نا بھئی آپ کو یہ دیکھنا ہے مانا سوچ سمجھ کر خدم مٹھا نا شکر کے آپ جات ہو ایسی بات نہیں ہے دیت گرو کی چالے بھی آپ کے پاس ہے اور سنت لیت ریشی والے باب تو آپ اس کو سنبھال لگے اور اپنی صحت کا دھیان رکھنا آپ کی بی پی اور ہارٹ کی تکلیف ہو سکتی ہے تھوڑا ایکسی ڈنٹل پائنٹ سے بھی بچنا تو لہرہ شیو اللہ بھئی سات جون تک ٹھیک ہے اور آگے میں جو بھی ہوگا آپ کو بتا دوں نہ اور ویسے آپ کے دھن کے معاملے میں تو اچانک دھن لاب کی سماؤ نائر دکھ رہی ہے کسی ایسی جگہ سے دھن ملے گا اپ سوچو گے ارے یہ کہاں سے آگیا دھن آئے گا آپ کی بھاگ دھوڑ بڑھے گی اور آپ نیا گھر نیا گاڑی لینے کی من میں آگی فیل لٹال دینا ٹھیک ہے میری یہ سلائے کچھ میں کلیر ویدر نہیں ہے بھاگ دھوڑ بڑھ رہی ہے تو آپ تھوڑا دھیان سے مانا سنتولت سمیں نکال لے تراجی والو آب سمجھدار ہو پارٹی میں ادیوگ میں ہر جگہ سنتولت بٹھا ہے table talks کے تو آپ master ہو you will case the things آگے بڑھتے ہیں ورش چکراشی 7th house میں آپ کو یہاں میں آپ کو اچھی ویو دے رہا ہوں میں ایسی کوئی برے ہی تو نہیں دکھ رہی ہے آپ کو اپنی سنتان پر کچھ انویسٹ کرنے کی سوچ نہ چاہیے ان کے شکشہ اور ویوپار پر اگر کوئی کمی ہو تو اس میں آپ انویسٹ کرو اس سے کہ آپ دیر گامی پر اچھے ملیں گے آپ بات سوچ سمجھ کر مانا چھ مہی سے ساتھ جون تک پریمی سے بھی تھوڑا آپ نیمی تو کر چلیں کوئی بھی اتی ریکھ نہ کریں کوئی بھی آپ کو بیوہ کا پرستہ ہوا ہے وہ مت مان نہ ٹھیک ہے اور آپ بھیڑ میں جہاں بھی عرش چکرہ شیال بھیڑ میں سمجھ دائے میں یا پارٹی کے کسی اس میں تو آپ یہ سوچ لینا آپ اگل آئی رکھنا مانا ستر فل رہنا پھر آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی آپ کو خود کو سنبھال کے رکھنا ہے پرشانیوں سے اور بنا مطلب کسی کو سالہ نہ دے دون سجیسٹ انی بڈی کی سیف یور کارٹس مانا ایف ستین ہو جاؤ آپ یہی اسی میں بھلا ہے آپ کا دھنو راشی سکھ ہوس میں نے کہا دھنو آلوں کے لیے بیکار ہے it is a bad time آپ کے خرچے بڑھ رہے ہیں کوٹ کچھینی کے دروازے آپ سے ڈاکٹر وکیل اور سلاکار لوٹے گئے آپ کو مانا آپ کے پاس ایسی سمجھ آئیں گی جن کے لیے آپ کو ان کے پاس جانا پڑے گا سب کوٹ ہوتے نا کالے کوٹ سفید کوٹ ان کے پاس جانا پڑے گا کھرچے بڑھیں گے تھوڑا یہ دھان رکھنا گھر میں بیماری کا بھی ہے اور کوئی بھی بیواد بیواد کسی کو بھی نہ چھڑے کسی سے بھی تقرار ہو ٹال دینا کوٹ کسی کو بھی نہ چھڑے بیواد کسی کو بھی نہ چھڑے بس یہ مئی اور جون تھوڑے آپ کے لئے گھاتک ہے مار سوری ٹوسے یہ آپ کے لئے گھاتک ہے آپ پیلی حلدی اپنی جیب میں رکھو کسی سیف جگہ پر بار بار آت نہیں پڑے انگ سنگ ساہے کرلو پیلی حلدی کی گھاٹ پیلے کپڑے پہنو اور نہ آتے سمیں حلدی ڈال کے نہ ہو اور وشنو بھگوان کی اراد نہ کرو گھنپتی پہ چڑھو وشنو بھگوان پہ چڑھو پیلی چیزیں بھگوان پر ارپت کرو دان مت کرنا بھگوان کھلا خود کھاو اور آرام سے چلتے رو ٹھیک ہے آگے بڑھتے مکر راشی مکر راشی بھگوان میں بہت ابھی سیف مان رہا ہوں اب دکھ بھی تیرے بھئی تھوڑا سکھ آئے ہو رہے مارچ دوہزار پچیس کے باد ساڑھے ستی بھی ختم ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو آپ کو سنتانوں کو تکلیف ہو رہی تھی دوائیوں کی بیماری کی پیسے کی کمی سنتان کا مینٹ نہیں ہو رہ تھا اب آپ کے پاس یہ کام دینودارہ آ رہی ہے دھن آ رہا ہے آپ آرام سے اپنی سنتان پالو اپنے خرچے پالو اپنی شکشہ ان کی شکشہ پر دھیان دو اور آپ کے خود کے بھی کم خرچے کرلو کم کم شروع کرلو کوئی ایسی تکلیف نہیں آپ کی کم بڑھ رہی ہے اور ساڑھے ستی سے چھٹکا رہ رہ ہے ساڑھے ستی ایک ایسی چیز میں مانتا ہوں شاستروں کے ایسی جنگل میں فز جاتا ہے جدر جائے کواں اور کھائی کواں اور کھائی کواں اور کھائی پھر آخری میں جب مکرہ شیال آپ جیسے ہو نکال کے آگے ساڑھے چھے سال اب ایک سال آپ کا یہ صندی کال ہے آپ کو دشا سوچک کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اپنا ہائی وی دکھے گا است سورے میں بھی دکھے گا سنو یہ کہ متر ہے تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ ہے اپنے ٹارگیٹس کو دیکھو and you compile that آپ کا اچھا سمیہ ہے است ہے لیکن وہ جھٹکا رہا وہ بہت بڑا ہے تو کل ملا کر آپ کا صحیح سمیہ ہے ٹھیک ہے اور بڑوں کا سیوگ ملے گا بھاگ یا بڑے گا بینک میں بیلنس آپ کا بڑے گا بھائی آگے بڑھتے میں سیون پلس دیتا ہوں مکھر کو openly yes است ہے تو بھی دونوں دوست ہیں شہنی اور گرو متر ہیں کمب راشی آپ کے سکھ بھاو میں آئے ہیں لیکن تھوڑا یہ است ہو رہے ہیں تھوڑا آپ دھیان سے چلنا ویسے آپ کا برا نہیں ہے اور تھا اس میں اپنا اچھا احساب دے دیتے گرو جی کیسے بھی کر کے سکھ سمپتی کہتے سکھ سمپتی کے داتا ہے ویشنو بھگوان یہ یہاں آکر تھوڑی رحم دل ہو جاتے ہیں تو آپ کو دھند ملے گا بھاگے بھی ملے گا اور سب آپ کی خالی شنی کی ساڑھے ستھی ہے وہ ابھی آپ کو تنگ کر رہی ہے اس سے تھوڑا دھیان کرنا آپ اپنے دھرم کرم میں بڑھا لو سادھنا دھرم دھیان میں اس میں اتصال سے چلو اور آلے سے کم کرو اور اپنی سوچ کو ٹھیک رہو دھرم بڑھا تو آپ کو موکش مارگ ملے گا اور آپ کے پریوار میں کسی کا بیوہ کا حساب ہو تو وہ فلال مت کرنا باقی سب چیز ٹھیک ہیں پریوار میں نئے بیوپار نئے سب کام آپ کر سکتے کوئی ایسی بات نہیں ہے کیا یہ شنی کی مول راچی ہے اور چوتھے باو سکھ میں بیٹھے ہیں گرو جی تو یہ اپنا گھر لگتا ہے دھرم کرم پہ چلیں گے دھرم کرم پہ چلنا پڑے گا یہ شرطیا علاج سنو آست گرو کا سینی سی بات ہے مین کے لگن میں ہے آپ کی دھار میں گذر مجھے کچھ یہ اچھا لگ رہا ہے آپ کے حساب سے سنگھر تھوڑے بڑھیں گے یاترہ آپ کی بڑھے گی آپ کو مندر میں لگاتار جاتے رہنا چاہئے کسی بھی مندر کو پکڑو اور بڑوں کا سمان کرو بڑوں کی سلال لو آپ اس سمیہ مانا بہت برا سمیہ ہے لیکن کیونکہ مین میں ہو آپ تو آپ کو تھوڑا ڈھان رکھنا پڑے گا کی یہاں گروہ است ہوا ہے آپ کو سوامی آست کوئی ٹرانسفر ہو تو اس کو ٹالنے کی کوشش کرو نوکری میں کوئی لفڑا ہو تو اس کو پوسٹ پون کرو پوسٹ پون کرو مانا اچھا سمیہ ہے لیکن اتنا اچھا نہیں ہے کہ آپ کچھ کر گزرو اسی لئے صلاح سے پریشانیوں اور اپنی جیون دھا رکھو سامانیا رکھو کوئی بھی آگے بڑھ کے بڑی بات نہ کرنا اور سمیہ تھوڑا ٹھیک نہیں ہے کیا آپ کا بھی تانبے میں اور سونے میں آیا ہے یہ میں آپ کو بتاؤ اور علت میں سب راشی والوں کو ایک میں چیز اور بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا جون تک لیکن 12 جولائی سے 26 جولائی تک گرو مہاراج اتی چاری ہو رہے ہیں اتی چاری مانا بہت اگریسی ہو جائیں گے آپ کہ یہ ان کا روپ کسے بدل گیا اتی چاری ہو جائیں چودہ ڈگری پہ آ جائیں گے بھائی کو یہ بھائی سب کو یہ میش کرک سنگ کنیا ورشک مکر ان سب راشیوں کو تو پکراج پہن لو آپ کے چاندی کے پائے میں آپ کو کچھ تکلیف نہیں ہے لیکن ورشب مدھن تلہ دھنو کمب مین والے آپ لوگ بہت آرام سے چلنا یہ میں نے آپ کو سمائے بتا دیا دوسرا یہ سمسٹر بارہ جولائی سے چھبیس آگستہ گرو اتی چاری ہو جاتے ہیں جو چھوں کے بھی کبجے پہ نہیں آئیں گے سیدھی بات دو تم آپ کو یہ آپ کو سنبھال نا ہے اور خاص طور سے ورشب مین تلہ دھنو کمب مین کو بہت سنبھال نا ہے ٹھیک تو آپ لوگ تو ایک کام کرو گرو کی راز نہ کرو اوم برم برس پت یہ نمی کی ایک مالا دو مالا تین مالا جس کو جتنی سوچ نہیں ہو نردھارت وہ کر لو مندروں میں جاؤ اور پیلے کپڑے پہنو پیلی چیزوں کا گھر میں پردے وردے جو بھی پرچیزنگ کرو نا یلو کلر پہ کنسنٹرشن گھر اس سے گرو مہاراج آپ کے بہت چھانت چت گرہ ہے اب برمان میں آجاتی اعتی چاری تو کیا کریں گے چودہ ڈگری پہ آجائیں گے بہت ہی کلوز کنجکشن ہو جائے گا تو اعتی چاری ہو جائیں گے تو اس میں کیا یہ چھے راشے بتائی جنگے تامبے میں اور سونے میں ہیں ان کو پریشانی ہوگی ٹھیک ہے آپ تھوڑا اس کو ریوائنڈ کر کے اپنی راشیاں لکھ لینا چھے کو فائدہ ہے چھے کو نقصان ہے داتا سکھی رکھے آپ نیامیت وشنو بھگوان کے اراز نہ کریں گنپتی اراز نہ کریں اور کا سنگیان آپ کو تھوڑا سب چیزیں گرہوں کی چال ہے آپ کو ہمیں بتا دی تو میں نے بتا دی آپ میرے چینل کو اچھی طرح سبسکرائب اور دھیان دے رہے اور مان دے رہے اس کے لئے میں آپ سب کو نمشکار کرتا ہوں آپ اپنے دوستوں کے پاس بھی یہ چیزیں کیا یہ بھی جن کل یان ہے گرو مہاراج شب گرہ تو ان کے اوپر کوئی استو اور اتی چاری آتی ہے ہم جوچیوں کے لئے بھی پریشانی کا کارن بن دی گی بھئی کیسے تو میں نے آپ کو کیا لیکن جو کہتے نا جو دھرم پہ چلے گا ایشوار کے ارادنا ویویک سے چلے گا اور گرو مہاراج کے حساب سے چلے گا شکر گرو نہیں گرو مہاراج جو پیٹر ان کی طرح سو میں چلے گا کتنا بھی برا سمیہ ہو گرو کے جات اکھ بند کریں گے آپ یہاں بھرکوٹی پہ نا گرو جس کا اچھا ہوتا ہے نا دیکھتی ہے اس میں اوم کر کے آپ جان کرو لگا دار جان کرو پانچ دس من 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 جب بھی موڑ آنند سے رو تو بڑی بڑی مسی بتیں سکا 11 آپ کے پریوار سے دور ہو جائیں گے پربرا سمرن سے جنتے چھوٹے جم تے چھوٹے پربرا سمرن سے بیم لب آپ bell icon اور like icon دباؤ آپ سب دیکھتے ھو views تو بہت آتی ہے لیکن میرا باید آتی موڑ ہے گ بلیس you if you have got any problem for the time being کوئی sky لائب آجائے دروازے پہ تو سکھوٹا آنا تو 6282 697 649 ہم Ishwar تو نہیں لیکن Ishwar جو بلیس you love you all دادا سکھی رکھے سکھ شانتی سمردی سے بتانا thank you